یہ میری زندگی کا ایکسپینس رہا ہے کہ جب بھی میں اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہوں جب دل سے سوال کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب ضرور دیتے ہیں اور میرے خلال سے ہر انسان کو ہی جواب دیتے ہیں اور اس بات کا پروف یہ ہے کہ میں لاس نائٹ بیٹھا تھا اسے سوچ رہا تھا کہ دو مہینے ہو گئے ہیں سکول سے پیئے نہیں ملی جو یوٹیوب پہ محنت کر رہا ہوں اس کا کوئی result نہیں مل رہا اور جو online work کرتے تھے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے اسے پریشان بیٹھا تھا پھر میں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ بہت پریشان کیا کیا جائے کوئی حال نکال اس کے بعد بس چھپا گیا اپنے زندگی کے کام میں مشغول ہو گیا تھوڑے دیر بعد میں نے موبائل اٹھایا اور ٹک ٹاک چلائی اور سب سے پہلے ویڈیو بتاؤں کون سی آئی جو پہلے ویڈیو آئی نا وہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ویڈیو بھیجیا اور اسی ویڈیو میں مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں اور جو وہ ویڈیو ہے وہ آپ بھی یہ سن لیں اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ہے ناشکرہ ہے سن لیا ہے نا جب میں نے یہ ویڈیو دیکھ لی تھی اس کے بعد میں نے سوچا یار دو مہینے ہو گئے ہیں فی تنخانی بلیس سکول سے کام ڈاؤن ہو گیا ہے لیکن دو مہینے ہو گئے ہیں مجھے کھانا تو مل رہا ہے نا ڈیلی صبح دوپہر شام جو چیز دل کرتی ہے کھا لیتا ہوں روٹی ٹائم پہ مل رہی ہے سکون کی نہیں داری ہے تو صحت بھی اچھی ہے الحمدللہ تو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بس ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں لوگوں کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو ہم ناشکرہ ہو جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہم سے زیادہ بورے حالات میں جی رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا ان کا احساس نہیں کرتے تو جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ویڈیو میرے لیے ہی بھیجی ہے سب سے پہلے ٹک ٹاک پہ ویڈیو یہی ہے یہی ہے میرے پر آگیا تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے اور لدلہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں جزاک اللہ